ہاتھوں کی لکیروں سے متعلق علم ایسا ہے جس کی جڑے زمانہیں قدیم تک جاتی ہیں اس علم کو اردوز دوبار میں 10.86 اور انگلیش میں پومیسٹری کہا جاتا ہے اس علم کے بارے میں آپ کو ہر طرح کی بات سننے کو ملتی ہے کچھ لوگ یعنی علماء کرام عالم دین اس علم کو حرام قرار دیتے جبکہ کچھ لوگ اس پر تھوڑا بہت یقین کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ اس علم کے پیچھے اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں یہ لوگ اپنی زندگی کا کوئی بھی چھوٹا بڑا کام کرنے سے پہلے ماہر دش شناس یعنی پومیس کو ضرور دکھاتے ہیں ایمان کی کمزوری خالق پر توقع نہ ہونے کی بنا پر ایسے لوگ اپنا بہت سا وقت پیسہ دش شناسوں کے پاس اڑا آتے ہیں لیکن تھائیلینڈ کے لوگ قسمت کا حال بتانے والوں کے پاس جانے کی ایسی جگہ کا رخ کر رہے ہیں جہاں وہ اپنی مرضی کی قسمت بناتے ہیں تھائیلینڈ ایک ایسا ملک ہے جہاں قسمت کا حال جانا کافی مقبول ہے اور یہاں ایک خاتون نے نئے کاروبار کا آہاز کیا ہے جو کہ لوگوں کے ہاتھوں کی لکیریں بزیرہ ٹیٹو تبدیل کر دیتی ہے تھائیلینڈ کے شہر نونتہ بوری میں ایک خاتون اپنا کاروبار چلا رہی ہیں جو کہ وہاں آنے والے لوگوں کو ان کے ہاتھوں کی لکیریں ان کی مرضی کے مطابق ٹیٹو کے ذریعے تبدیل کر دیتی ہیں ان خاتون کی درکان پر ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر قسمت کا حال بتانے والے مہارین موجود ہیں جو وہاں آنے والے شخص کو بتاتے ہیں کہ ہاتھ کی لکیروں کو کس طرح بدل کر قسمت میں بہتری کی طرف جا سکتی ہے مہارین کی تجویز کے بعد اس شخص کی لکیروں کو ٹیٹو کے ذریعے تبدیل کر دیا جاتا ہے یعنی جس طرح کی وہ قسمت زاتے ہیں جس طرح کی صحت چاہتے ہیں جس طرح کا مقام چاہتے ہیں جتنی دولت چاہتے ہیں جتنا مرتبہ چاہتے ہیں جن لکیروں سے ان کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے اس طرح کی لکیریں بزریا ٹیٹو اس کو تبدیل کرا دیتے ہیں جو لوگ خالق پر یقین نہیں کرتے اور جن لوگوں کا یقین کامل بہت کمزور ہوتا ہے اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان لکیروں سے ان کی زندگی کے تمام معاملات چلتے ہیں اور وہ جو خالق جو مالک ہے جو رازق ہے جو عطا کرنے والا ہے جو قسمت دینے والا ہے جو مقدر دینے والا ہے جو ہر چیز کا پالنے والا ہے جب اس میں توقل کمزور ہوتا ہے تو یقین ایسے لوگوں کی دکانے چلتی ہیں اب سوچنا ہمیں خود ہے کہ ہم نے یقین اپنے مالک اور خالق پر کرنا ہے یا ایسے لوگوں پر کرنا ہے جن کو خود بھی اپنے بارے میں کچھ نہیں معلوم